موسیقی اسلام علیکم عزیز طلباء و طالبات میں ہوں زبیر حفیث نہم جماعت کی ریاضی کے یونٹ 5 کے اس سبق میں ہم مشک 5.4 کا سوال 3 اور 4 حل کریں گے لہٰذا چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف مشک 5.4 مسئلہ تجزی کی مدد سے درزہ 3 درجی کسی رکمی جملوں کی تجزی کیجئے مشک 5.4 کا سوال 3 ہے ایکس کی قوت 3 منفی 6 ایکس کی قوت 2 جمع 3 ایکس جمع 10 یہاں پہ مستقل مقدار 10 ہے لہذا ہم سب سے پہلے 10 کے آدھ معلوم کرتے ہیں 10 کے آدھ یعنی کہ جو عدد 10 کو پورا پورا تقسیم کریں جمع منفی ایک جمع منفی دو جمع منفی پانچ اور اسی طرح جمع منفی دس اسی طرح پہلا عددی سر یعنی کہ ایکس کی قوت 3 کے ساتھ کا عددی سر ایک ہے ایک کے آدھ بھی ہم معلوم کریں گے ایک کا آدھ جمع منفی ایک ہی ہوگا دس کے آدھ کو پی کہا جاتا ہے جبکہ عددی سر کے آدھ کو کیوں کہا جاتا ہے ہم پی تقسیم کیوں معلوم کرتے ہیں یعنی کہ دس کے کسی بھی آدھ کو ایک کے کسی بھی آدھ کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں اور حاصل ہونے والے ناتک عداد کو ہم ایکس کی جگہ پہ درج کرتے ہیں اور حاصل ہونے والے ناتک عداد کو ہم کسی رقمی جملے میں ایکس کی جگہ پہ درج کرتے ہیں دیا گیا کسی رقمی جملہ فرض کرتے ہیں کہ پی ایکس کے برابر ہے پی ایکس برابر ہے ایکس کی قوت 3 منفی چھے ایکس کی قوت 2 جمعہ تین ایکس جمعہ دس یہاں پہ ہم پی تقسیم کیوں سے حاصل ہونے والی ایکس کی کوئی بھی قیمت درج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایکس کی قیمت اگر منفی ایک درج کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ پی منفی ایک کی قیمت اگر صفر کے برابر ہے تو وہاں سے ہمیں جز وزر بھی ملے گا اگر صفر کے برابر نہیں ہے تو ہم وہاں سے جز وزر بھی نہیں حاصل کر سکتے ایکس کی قیمت منفی ایک درج کرنے سے پی منفی ایک برابر ہوگا منفی ایک کی قوت تین منفی چھے ضرب منفی ایک کی قوت دو جمعہ تین ضرب منفی ایک جمعہ دس منفی ایک کی قوت تین منفی ایک منفی چھے ضرب منفی ایک کی قوت دو ایک چھے ذرب ایک چھے تین ذرب منفی ایک منفی تین جمع دس منفی ایک منفی چھے منفی تین برابر ہوگا منفی دس کے اور جمع دس ویسے کا ویسے جمع دس منفی دس برابر ہوگا صفر کے یوں ٹی منفی ایک برابر ہے صفر کے ایکس کی وہ قیمت جس میں کسی رکمی جملہ صفر کے برابر آگیا ہے اس کو ہم ایکس سے تفریق کریں گے یہ بن جائے گا ایکس منفی منفی ایک جس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس جمع ایک اور یہ ایک کسی رقمی جملے پی ایکس کا جذب زربی کہلائے گا لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس جمع ایک کسی رقمی جملے پی ایکس کا جذب زربی ہے اب ہم ایکس کی قیمت دو درج کر کے دیکھتے ہیں یوں پی دو برابر ہوگا دو کی قوت تین منفی چھ زرب دو کی قوت تین منفی چھ زرب دو کی قوت دو جمع تین زرب دو جمع دس دو کی قوت تین آٹھ منفی چھ زرب دو کی قوت دو چار منفی چھ زرب چار منفی چوبیس جمع تین زرب دو چھ جمع دس آٹھ جمع چھ جمع چار برابر ہوگا چوبیس کے چوبیس منفی چوبیس برابر ہوگا سفر کے یوں پی دو برابر ہوگا سفر کے ایک سے ہم دو کو تفریق کریں گے اور یہ کسیر رقمی جملے پی ایکس کا جو زوزر بھی کہلائے گا اب ہم ایکس کی قیمت پانچ درج کر کے دیکھتے ہیں پانچ درج کرنے سے پی پانچ برابر ہوگا پانچ کی قوت تین منفی چھ زرب پانچ کی قوت دو جمع تین زرب پانچ جمع دس پانچ کی قوت تین برابر ہوگا ایک سو پچیس کے منفی چھ زرب پانچ کی قوت دو پانچ کی قوت دو سمراد پچیس ہے چھ زرب پچیس یہ ہو جائے گا منفی ایک سو پچاس جمع تین زرب پانچ پندرہ جمع دس ایک سو پچیس جمع پندرہ جمع دس یہ ہو جائے گا ایک سو پچاس ایک سو پچاس منفی ایک سو پچاس برابر ہوگا صفر کے یوں پی پانچ برابر ہوگا صفر کے ایکس کی قیمت پانچ پہ کسی رکمی جملے کی قیمت صفر کے ایکس کی قیمت پانچ پہ کسی رکمی جملہ صفر کے برابر ہوا ہے یوں ایکس سے ہم پانچ کو تفریق کریں گے اور یہ کسی رکمی جملے پی ایکس کا جزو زربی کہلائے گا لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس تفریق پانچ کسی رکمی جملے پی ایکس کا جزو زربی ہے سوال چار ایکس کی قوت تین جمع ایکس کی قوت دو منفی دس ایکس جمع آٹھ سب سے پہلے ہم فرض کرتے ہیں کہ دیا گیا کسی رکمی جملہ پی ایکس کے برابر ہے پی ایکس برابر ایکس کی قوت تین جمع ایکس کی قوت دو منفی دس ایکس جمع آٹھ یہاں پہ مستقل مقدار آٹھ ہے یعنی کہ سب سے پہلے ہم آٹھ کے آدھ معلوم کریں گے آٹھ کے آدھ ہوں گے جمع منفی ایک جمع منفی دو جمع منفی چار اور جمع منفی آٹھ اسی طرح ایکس کی قوت تین کا عددی سر ایک ہے یعنی کہ پہلا عددی سر ایک ہے ایک کے ہم آدھ معلوم کریں گے ایک کے آدھ جمع منفی ایک ہوں گے آٹھ کے آدھ یعنی کہ مستقل مقدار کے آدھ کو پی کہا جاتا ہے اور عددی سر کے آدھ کو کیوں کہا جاتا ہے ہم نے درج جیل کسی رکھ کی جملے میں ایکس کی جگہ پہ پی تقسیم کیوں درج کرنا ہے پی تقسیم کیوں سے مراد آٹھ کے آدھ کو ہم نے ایک کے آدھ پہ تقسیم کرنا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے پی تقسیم کیوں سے مراد آٹھ کے آدھ کو ہم نے ایک کے آدھ پہ تقسیم کرنا ہے اور وہ عدد کوئی سابی ناتک عدد ہو سکتا ہے لہذا سب سے پہلے ہم ایکس کی قیمت ایک درج کریں گے ہم جانتے ہیں کہ پی ایکس برابر ہے ایکس کی قوت تین جمع ایکس کی قوت دو منفید دس ایکس جمع آٹھ ایکس کی قیمت ایک درج کرنے سے پی ایک برابر ہوگا ایک کی قوت تین جمع ایک کی قوت دو منفید دس ضرب ایک جمع آٹھ ایک کی قوت تین برابر ہوگا ایک کے جمع ایک کی قوت دو برابر ہوگا ایک کے منفید دس ضرب ایک منفید دس جمع آٹھ ویسے کا ویسے ایک جمع ایک جمع آٹھ برابر ہوگا دس کے دس منفید دس برابر ہوگا صفر کے یوں پی ایک برابر ہے صفر کے کسیر اکمی جملہ پی ایکس ایکس کی قیمت ایک پہ صفر کے برابر ہے یوں ایک یہاں پہ کسیر اکمی جملے پی ایکس کا حل سٹ کا رکن کہلائے گا اس کو ہم ایکس سے تفریق کریں گے اور ایکس منفی ایک ایک جملہ بن جائے گا اور یہ کسیر اکمی جملے پی ایکس کا جزوزر بھی ہوگا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس منفی ایک پی ایکس کا جزوزر بھی کہلائے گا اس کے بعد ہم ایکس کی قیمت دو درج کر کے دیکھتے ہیں دو درج کرنے سے پی دو برابر ہوگا دو کی قوت دو جمع دو کی قوت ایکس کی قیمت دو درج کرنے سے پی دو برابر ہوگا دو کی قوت تین جمع دو کی قوت دو منفی دس ضرب دو جمع آٹ دو کی قوت تین برابر ہوگا آٹ کے دو کی قوت دو برابر ہوگا چار کے منفی دس ضرب دو برابر ہوگا بیس کے اور جمع آٹ فیسے کا ویسے آٹ جمع چار بارہ جمع آٹ بیس بیس منفی بیس برابر ہوگا صفر کے یوں ایکس کی قیمت دو پہ کسی رقمی جملہ صفر کے برابر ہے اور دو یہاں پہ کسی رقمی جملہ اور دو یہاں پہ کسی رقمی جملہ پی ایکس کے حل سٹ کا رکل ہے اس کو ہم ایکس سے تفریق کریں گے ایکس منفی دو یہاں پہ کسی رقمی جملہ پی ایکس کا جزوزر بھی ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس منفی دو پی ایکس کا جزوزر بھی ہے اب ہم ایکس کی قیمت منفی چار درج کر کے دیکھتے ہیں ایکس کی قیمت منفی چار پہ پی منفی چار برابر ہوگا منفی چار کی قوت تین جمع منفی چار کی قوت دو منفی دس ضرب منفی چار جمع آٹھ منفی چار کی قوت تین برابر ہوگا منفی چو سٹ کے منفی چار کی قوت دو برابر ہوگا جمع سولہ کے منفی دس ضرب منفی چار برابر ہوگا منفی چالیس کے جمع آٹھ ویسے کا ویسے منفی دس ضرب منفی چار برابر ہوگا جمع چالیس کے اور جمع آٹھ ویسے کا ویسے سولہ جمع چالیس جمع آٹھ برابر ہوگا چو سٹھ کے چو سٹھ منفی چو سٹھ برابر ہوگا سفر کے یوں ایکس کی قیمت منفی چار پہ کسی رقمی جملہ سفر کے برابر ہوگا لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ منفی چار کسی رقمی جملے پی ایکس کے خل سٹھ کا رکن ہے اس کو ہم ایکس سے تفریق کریں گے ایکس تفریق منفی چار اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس جمع چار اور ایکس جمع چار کسی رقمی جملے پی ایکس کا جزوے ضربی کہلائے گا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس جمع چار پی ایکس کا جزوے ضربی ہے عزیز طلباء و طالبات اس سبق میں ہم نے مشک پانچ اشارہ چار کا سوال تین اور چار حل کیا امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھایا ہوگا اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ